دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہت چھوٹا بلان ہے گیارہ بائی شولہ کی جی ہاں دوستو آج جو ہم موڈل آپ کو دکھا رہے ہیں جو آج سکرین پر موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا سائج بہت ہی گم ہے گیارہ بائی شولہ ہمارے ایک سبسکائبر ہیں ان کے کہنے پر یہ موڈل ہم نے ڈیجائن کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت موڈل آپ کو دیکھنے بھی ہی لگ رہا ہوگا اور جب میں آپ کو پورا اس کا اوورویو دوں گا تب بھی آپ کو بہت ہی اچھا لگنے والا ہے تو چلو اس موڈل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر اس کی مچوڑائی کی بات کرتے ہیں تو ماتر گیارہ فٹ ہے اور لمبائی کی بات کرتے ہیں تو ماتر سولہ فٹ ہے مدلو گیارہ بائی سولہ اسکوائر فٹ میں مکان ڈیجائن کیا ہے اسے پہلے ہم آپ سے گزارے ضرور کریں گے اگر آپ نے ہمارے اس مال ہش پلان کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو پھلی جب سبسکائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سارے ویڈیو ملتے رہتے ہیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ایک گھر بنوانا چاہتے ہیں الگ الگ سائز کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلو موڈل پر اس ڈاریکٹ آ جاتے ہیں تو یہ موڈل آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ میں نے بتا ہی دیا یہ فرنٹ ویو ہے دوستو اس کا سامنے سے اور اس کا ٹاپ بیو کی بات کریں اوپر سے فلال میں نے چاروں طرح بانڈی دی ہے اور کچھ نہیں ہے سائیڈ میں تھری سائیڈ کلویٹ ہاؤس ہے یہ آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں تو ہمیشہ کی طریقے ہم اس کو پہلے ٹرانسپیرنٹ آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں جیسے کی جیسے میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تو اوپر سے نیچے تک ساری دیوالیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں صرف آپ کو فرنیچر وغیرہ دکھتا ہے اور یہ آپ کا پورا گیارہ بائی سولہ میں موڈل ہے اب ہم اس کی ٹرانسپیرنٹ سی ریمووپ کر کے اس کو لے آتے ہیں اورجنال پوزیشن پر جیسے آپ اورجنال پوزیشن پر لاتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم گراؤنڈ فلور پر لائیں گے جیسے گراؤنڈ فلور پر لاتے ہیں تو میں اس کو جوم کر دیتا ہوں جیسے جوم کرتے دیجئے دیکھیں سامنے سے یہ آپ کا روڈ گیا ہے اور یہاں سے آپ کو چڑھنے کے لئے سب سے پہلے مینڈور ملے گا اس کو اپر وینڈو وینڈلیشن کے لئے جیسے آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سو پیسے دکھاتا ہوں اسٹیرز ہیں دوستو کوئی اس جگہ بہت کم اسٹیرز آپ کو اندر سے چڑھانی ہوگی موڑ کے فر اندر آپ کو دیکھیں گا یہ چلی گئی اسی کے نیچے سے آپ کو دروازہ لے کے جانا ہے اور جو وینڈو ہے آپ کا مطلب کی دور ہے اور اس کے بعد جیسے آپ انٹری کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک بیٹڈووم آپ سمجھیں یا اوپن ہال سمجھیں یا آپ پر depend کرتا میں نے یہاں پر اور ٹاریک ٹاپ روم پر ہی پرویس کریں گے اگر ہم بات کریں اس والے پورشن کے دو دوستو یہ آپ کا لیٹرنگ اور باترونگ کمائنڈ ہے میں یہاں پر اس کو دو پورشن میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتا تھا اگر آپ چاہتے ہیں اس کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کرنا تو ماتر تین تین فٹ جگہ ہے بچے گی جو کی نہ تو پروپر طریقے سے لیٹرنگ بن پائے گی اور نہ ہی آپ کا کچھین بن پائے گا تو میں نے صرف لیٹرنگ اور باترونگ نیچے ڈیجائن کیا ہے تو یہاں پر میں نے کچھین ڈیجائن نہیں کیا ہے گراؤنڈ فلور پر کیونکہ آپ اگر چاہتے ہیں تو کچھین ڈیجائن کرنا تو آپ یہ اوپن سپیس ہے یہاں پر ہی آپ کچھین ڈیجائن کر لیں اگر آپ دو فلور بنواتے تو میں نے اوپر ڈیجائن کیا ہے میں نے نیچے کیول یہ ایک بیٹرنگ اور باترونگ کمائنڈ بڑا سا ڈیجائن کیا ہے یہ تو اس کی گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی اب جیسے کہ ہم فرسٹ پور پر جلتے ہیں تو یہ اس کا فرسٹ پور ہے فرنڈ سے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں سامنے سے یہ فرسٹ پوروٹ جیسے آپ سٹیرز کے مادم سے اوپر آئیں گے تو یہ آپ کو شب سے پہلے یہاں پر دیکھیں ایک ہی بیٹ ڈوم ملتا ہے حالانکہ بیٹ ڈوم کا سائج بہت کم کی 11 فٹ تو چھوڑائی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ دیکھی گا چار فٹ کا میں نے یہاں پر کچھین نکال دیا ہے یہاں سے اور اس کے بعد یہ آپ کا ایک بیٹ ڈوم نکال دیا ہے یہ کچھین ہو گیا یہ بیٹ ڈوم ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر کچھ ڈیجائن کر سکتے ہیں لیکن اگر اوپن اسپیس رکھیں گے تو اور بہترین گھر آپ کا لگے گا حالانکہ بیٹ ڈوم چھوٹا ہوگا لیکن کچھن میں نے یہاں پر ڈیجائن کیا ہے اور لیٹرین اور بات روم میں نے نیچے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ تو اس کا ہوگا ہے فرسٹ پوروٹ جو کی بیہدی امدہ ہے اور یہاں پر میں نے گلاسز کا یوز کیا ہے جو سٹیرز ہوں گی وہ آپ کی اور یہ آپ کا دو سے ڈھائی فٹ کا چھجہ میں نے باہر نکالا اور ڈیجائننگ بھی یہاں پر میں نے کریئٹ کر دیا ہے تو یہ پورا موڈل گیارہ بھائی سولہ فٹ کا ہے اور اگر ہم لانسٹ فلور کی بات کریں تو لانسٹ فلور فلال کوشن ہی چاروں طرف بانڈی دے دیا اور دیجائننگ دے دیا ہے تو یہ آپ کا گیارہ بھائی سولہ میں موڈل کمپلیٹ ہو کر تیار ہو جاتا اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو ہم کوئی بہترین سا موڈل آپ کی لئے کریئٹ کریں گے آپ ہمیں کمنٹ جرور کریں کیونکہ ہم سبسکائبر کے کہنے پر ہی موڈل ڈیجائن کرتے ہیں ہمارے سبسکائبر تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا سر گیارہ بائی سولہ میں ہمیں ڈیجائن جیئے انہوں نے کوئی بھی ہمیں ریکوائرمنٹ نہیں دی تھی تو میں نے اپنے اکورڈنگ یہ کریئٹ کیا ہے یہ کیسا لگا موڈل ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں شاہر سب ویڈیو کو لائک شیئے جرور کریں اگر آپ بھی کوئی موڈل بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ جرور کریں پلیز ویڈیو کو لائک شیئے جرور کیا کریں چاہے آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہو چاہے آپ اس ویڈیو کو یوٹیوپ پر دیکھ رہے ہو جیسے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور آپ سب ہی کے لئے ہم لگاتار ویڈیو لاتے رہتے ہیں تھانکس و ووچنگ